بریک کے بعد آپ کا خیر منتم ہے پلواما کے فاروق قچوک پر پلواما سیول سوسائٹی میمبران نے کینڈل لائٹ مارچ نکالا احتجاج میں ٹریڈرز فیڈریشن پلواما کے میمبران کے علاوہ محکم بلدیا کے ملازمین بھی شامل تھے احتجاج انہیں سنجی شرمہ کی حلاقت کی سخت الفاظ میں مضمت کی اور ایسے واقعات پر روک لگانے کا مطالبہ کیا اگر ہم ایک مضموم کی جان بچائیں تو پوری انسانت کی ہم جان بچاتے ہیں ہمارا میسیج کے لئے رہی ہے کہ لوگ پیسپل ہے پیسپل ہی رہے ہم یہ ایسے واقعاتے ہیں سنبل سب ڈرسٹرک میں سیول سوسائٹی کی جانب سے کشمیری پندس سنجی کمار کی تارگٹ کلنگ کے خلاف ایک کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا جس میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا اس دوران لوگوں نے امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے اور کشمیری پندس دری کو تحفظ فراہم کرنے کیا حکومت سے مطالبہ کیا ہے بند کرو بند کرو تارگٹ کلنگ یہ لیسے بوچھو جمہو کشمیر مز دوئے سائیڈ جنگ چاہے ایک سائیڈ ملٹن سن بندوک بیک سائیڈ ایک سیکیورٹی دون جنگن مز ایک عام انسان تارگٹ کلنگ یہ وہاں کرنے چاہے آج ہم نے اس چیز کو کنڈم کیا اور کل بھی ہم نے کنڈم کیا تھا اور ہم ہمیشہ اس چیز کو کنڈم کریں گے کیونکہ یہ ایک انسانیت کا قتل ہو رہا ہے یہاں پہ اور اسی بائیچارے کو تھےس پہنچانے کے لیے یہ چیز ہوتا ہے یہاں پہ جب کشمیر کے شوپیا میں کینڈل مارچ نکالا گیا لوگوں نے گول چاک شوپیاں کے پاس جمع ہو کر کینڈل مارچ کے ذریعے کشمیری پندس انجے شرمہ کی حلاقت کی مذہبت کی اس احتجاجی مارچ میں سماجی تنظیموں عام لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے شرکت کی وادی کشمیر میں جس طرح کل سے ہی انو سٹ کلن کے خلاف کینڈل مارچ نکالے گئے ہیں اور اسی زمن میں آج شرم کے گول مارچ یعنی کلاک ٹاور کے سامنے آج جو ہے کنڈل مارچ نکالا گیا اور اس کنڈل مارچ کا مقصد ہے کہ کشمیر میں جو عام حلاقتیں ہو رہی ہیں بے گناہ حلاقتیں ہو رہی ہیں ان حلاقتوں تو بند کیا جائے کیونکہ یہاں پہ ان حلاقتوں کی مذہبت کی جارہی ہے ہر طرف یہ تہا جارہا ہے کہ ایموسن کلنگ تو کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جائے ونٹر کارنیول دوہزار تئیس آئیس ہاکی رنگ بھیمبت دراس میں اختتام پذیر ہوا جی او سی چودہ کورپ سمحان خصوصی تھے کارنیول میں تین سو سے زائد نوجوانوں نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا جن میں آئیس ہاکی تیراندازی ثقافتی پروگرام اور مارشل آرٹس وقت شامل تھے پروگرام کے لیے لوگوں نے آرمی کا شکریہ دا کیا پروگرام کے لیے لوگوں نے آرمی کا شکریہ دا کیا پروگرام کے لیے våسکروں دا کیا ہمارے دراز کے لئے آج ہمارے دراز کے لئے آج ہمارا دراز کا ریڈیو دراز جو ایک بہت بڑی ہمارے قوم کے لئے بہت بڑا گفت ہوگا انڈین آرمی کی طرف سے کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوں گے چاہے وہ مذہبی ہوں گے چاہے وہ کھیل کے ہوں گے یا سخاپتی کھیم ہوگے آنے والے دنوں میں نائنٹی فور ایف ایم دراز ریڈیو سٹیشن کے ذریعے یہ ملک برد ملک سے واہر بھی لوگ سنیں گے کہیں نہ کہیں یہ فبلسٹی کا دور ہے تو یہ ایک اچھا چیز ہے ساتھ میں یہ آئی سوکی اور آرچڑی کے جو مقابلے کی ہے جس میں دو سو لگ بگ نوجوان لڑکی لڑکی اس نے حصہ لے رہے کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کے یوز کو ڈیلنگ بڑھانے کا ایک اچھا موقع ہے آپ دیکھ رہے کہ یہ خوبصورت اس سرطرین علاقے میں ایک فسٹیور کا واحول یہاں لگا ہے چاروں طرف سے بھرف کی ایدر وائٹ اور اس بیج میں رنگ برنگے کلر کے لوگ کہیں نہ کہیں اس کے لئے ہم ان کا تھینس کرتے ہیں یہ ہمیں ایک سورس آف ٹوڈیس اٹرکشن بھی ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوانوں کے لئے ایک اپورٹنیٹی بھی ڈیولپ کرتی ہے جو آپ یہاں دیکھیں